سلام پیش کرتا ہوں میں نے آٹھ تک کسی کو سلام نہیں کہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آٹھ تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیے تو میں لے جاؤں تو رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دینے تو میری جان نکالو گے کھانجی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق او میرے بھائیو بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے بھی رہے ہیں اللہ خوش ہو رہا جب سادمین ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سادمین ماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومیں اللہ بھی خوشی سے جھومیں کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا کامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور کامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال دیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہائے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے ہائے واہ یا رسول اللہ اور کوئی اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ یا اللہ سے پوچھ کے ہوں میں پھر جواب دوں گا واپس کہیں جواب آیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قصد اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلاموں اس گملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے ہیں بیچ میں وہ ہائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں وہ کہا نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کو بتا ہے پھر کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں دسایا کسی کو پانیوں میں باہیا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آکھ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک کو سن کو راکھ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَادِ رَبَّكْ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کیوں کچھ نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا اللہ سنو گا نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو گئی نکل رہی ہو گئی اور اس کی آو کے شولے اور اس کا دھوان اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے وہ سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بائی نہیں میری جان میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان